مِتھون راشی والوں کے حالات بدل رہے ہیں اور آردھک ستیتی بہتر ہو رہی ہے یہ اس سمیں کی سب سے بڑی اچھائی ہے جو پریورتن کے روپ میں آپ کے سامنے اُبھر رہی ہے اسی کے چلتے آپ اپنوں کا خیال رکھ پائیں گے اور اپنوں کی ضرورتوں کو پورا بھی کر پائیں گے کیا کرنا چاہیے اس سبتہ میں اپنے پیسے کی ستیتی کو بہت دھیان پورک سمجھ لینے کی اور سنبھال لینے کی ضرورت ہے اپنی سمردھی کو بڑھانے کے لیے پیسے سے جڑے کسی ایسے لیندین سے بچنا ہوگا جس میں ویچاروں کا مدبھیج چھپا ہوا ہے اس لیے آپ کو اپنی سوج بوجھ ہر روپ سے بنائے رکھنے ہوگی کیا نہ کریں اس سبتہ میں اگر اپنی آمدنی سے جڑا کسی بھی طرح کا اسنتوش ہے آپ کے من میں تو اسے بڑھنے نہ دیں کیونکہ اس کی وجہ سے بھی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں ویسے بھی اگر من میں اسنتوش بنا رہے تو فیصلے کرنے میں گلتی ہو سکتی ہے جو کسی بھی روپ سے آپ کو نہیں کرنی کسی پروپٹی کے نویش سے جڑا وچار ہے اگر آپ کے من میں تو آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کیونکہ سمیں انکول ہے اور آپ کی بہتر ہوتے ہوئے آرثک ستیتی آپ کو مدد کر سکتی ہے اس لیے پروپٹی کو لے کر جو بھی آپ پریاس کریں گے اس میں آپ کے پریاس سفل ہو سکتے ہیں کسی بھی طرح کے مدد سے بچنا ہوگا اور اس وجہ سے آپ کو کسی بھی طرح کی بحث سے بھی بچنا ہوگا اگر وہ بحث کسی پیسے کے لیندین کی وجہ سے ہے تو اور بھی زیادہ سنبھل کر چلنے کی ضرورت پڑے گی کرک راشی والوں کو اپنے کام اور کاروبار سے جڑے حالات کو لے کر کسی بھی طرح کا بدلاو کرنا اس سمیں ٹھیک نہیں کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ اپنا من بناتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی بدلاو کا راستہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے پھر ایسا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار رک جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کے وچار ہی بدل جائیں کیا کرنا چاہئے اس سبتہ میں کام اور کاروبار کے پرتی اپنا بھروسہ جگائے رکھنا ہوگا کیونکہ اس میں بھی استھرتہ نظر آ رہی اگر کام میں من ہی نہیں لگے گا تو آپ سے گلتی ہوتی چلی جائے گی اور اسی چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کیا نہ کریں اس سبتہ میں اپنے روز مرہ کے خرچوں کو اس روپ سے نہ بڑھاتے چلے جائیں کہ وہ نقصان کا روپ دھارن کر لیں ویسے بھی اس سمیں کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو آپ کے کام یا کاروبار میں کسی بھی طرح کی استھرتہ کو بڑھائے لوگوں کے بھروسے چلنا یا تقدیر کے بھروسے چلنا اس سمیں ٹھیک نہیں ہوگا محنت کرنے کا سمیں ہے جس کے چلتے آپ کو بڑا لاب مل سکتا ہے کام کاج کو لے کر بھی اور رشتوں کو لے کر بھی آپ کی کوششیں کارگر ہو سکتی ہیں پر آپ کو اپنے بھٹکتوئے وچاروں کو سنبھالنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہر چیز میں اگر من کا بھٹکا بنا رہے تو اس طرح کی اکاغرتہ نہیں بن پاتی جس کی اس سمیں ضرورت ہے کام اور کاروبار سے جڑی ہر بات کو دھیان پورک سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا ہی ہے کہ آپ کی محنت بنی ہوئی ہے پر کمی ہے کہ آپ کا من بہت جلد بدل جاتا ہے اور اسی کے چلتے آپ کی لگن میں کمی آ جاتی ہے ویسے بھی یہ سمیں کسی بھی طرح کی استھرتہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے تو استھرتہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے من کو استھر رکھنا پڑتا ہے جو ٹارگٹ ہے اس پر اپنے آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے پورے پریاز کرنے پڑتے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں راجبل کے ساتھ رہیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے اور اس کو کیسے اچیو کریں آپ لیکن ابھی ہم ایک بار سوال کا روک کر لیتے ہیں اور سوال ہمارے سامنے جو پہلا آ رہا ہے وہ ہے نیرج اگروال آپ کا بائیس بارہ انیس سو اکھتر تین بچ کر پندہ منٹ دوپہر بعد جنب ہوا ہے الہاباد دوہزار بائیس سے ہیلتھ اچیوز چل رہے ہیں آپ نے سی اے انٹر میجٹ کیا پی جی ایس آئی ایم کیا ایل ایل بی کیا چوبیس سال کا ایکسپیرینس ہے آپ کو اکاؤنٹس میں ابھی آپ دوبائی میں کوشش کر رہے ہیں جوب ڈھونڈنے کی تو جانا یہ چاہتے ہیں آپ کی کب تک جوب مل سکتی ہے جوتش گروہ انہوں نے ٹرائی کیا ہے دوبائی میں تو کب تک ان کو موقع مل سکتا ہے ابھی ان کے پاس کوئی جوب نہیں ہے بہت کم سیلری پر یہ فریاغ راج میں نوکری کر رہے ہیں کب تک ان کو نوکری ملے گی نیرج جی آپ کی کنڈلی ہے ورشب لگن کی اور کم راشی کی آپ کی مہدرشاہ اس سمیں چل رہی ہے جی شنی کی اور انتردشاہ چل رہی ہے راہو کی ستمبر دوہزار چوبیس تک مئی دوہزار بائیس سے آپ نے کہا آپ کے پاس جوب نہیں ہے کب تک جوب ملے گی اور دیکھئے بہت اچھا سا سمیں آنے والے دنوں میں بن رہا ہے اور آنے والے تین چار مہینے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو جوب مل سکتی ہے اور اور آگے دیکھوں تو اب سے دو سال کے بعد آپ کو ترقی بھی مل سکتی ہے تو آپ کے کیریئر سے جوڑے حالات اور بہتر ہوتے چلے جائیں ایسا بہت حد تک سمب ہوئے تو اس لیے ساری چنتاؤں کو ہٹا دیجئے پیچھے سمیں مشکل رہا ہے میں سمجھ سکتا ہوں اس کے چلتے من اچاٹ ہو جاتا ہے پر ابھی آنے والے تین چار مہینے میں جو بھی جوب ملے اسی میں محنت کر کے آپ کو بہت دور تک جانا ہے بہت کچھ کرنا ہے تو ابھی کیا کرنا ہے دیکھیں ابھی فیلحال آپ کو جب تک یہ تین چار مہینے میں جوب نہیں مل رہی ہے اپنا بھروسہ بنائے رکھیں اور اپنی محنت کو بڑھائے رکھیں بہت کچھ کبھی کبھی سیکھنا بھی پڑتا ہے سیکھنے کی دشاہ میں بھی کچھ نیا پڑھ لیجئے کچھ نیا سیکھ لیجئے یہ چیزیں بھی آپ کے مدد کریں گے آنے والے دنوں تو دو تین مہینے آپ کی جو سکلز ہیں آپ انہیں تھوڑا پالش کر لیجئے تھوڑا سا پوزیٹیو اپنا بنا لیجئے اور اس کے لیے راشبل سے بہتر ساتھ ہو ہی نہیں سکتا ہر روز ہمارے ساتھ دن کی شروعات کیجئے دیکھیں کیسے ہم آپ کو دھرے دھرے سکاراتمک بناتے چلے جاتے ہیں کیونکہ بہتر سمیں آپ کا آنے والا ہے اس کے لیے آپ کو خود کو تیار کرنا ہے اس لیے ساتھ رہنا ہے ہمارے فیلال ہمیں آگے بڑھنا اور ایک بھر سے گھومانا ہے بھاگے چکر کو اور دیکھنا ہے کہ بھاگے چکر کس راشی پر جا کر رکھتا ہے اور کس راشی کے بارے میں کیا نکل کر آتا ہے جوتش گروہ کی طرف سے تو بھاگے چکر کھیل چکا ہے اپنا کھیل تولہ اور وشک راشی اب آپ کی طرف ہوا ہے اشارہ تو بتائیں گے آپ کو آپ کے اگلے سات دنوں کے بارے میں جوتش گروہ کب کیا کرنا ہے کیسے کیا پلان کرنا ہے آپ کو اگلے سات دن کے لئے جوتش گروہ کیا ہیں اشارے سابتہ ہی کے اپسوڈ میں ان کے لئے تولہ راشی والوں کو کام اور کاروبار کے شیطر میں اپنے ساتھی سہیوگیوں سے تالمیل بڑھانا ہوگا کیونکہ اسی سے آپ اپنی مشکلوں کو سنبھال پائیں گے بدلتا ہوا سمئے آپ کی زندگی میں صدھار لا رہا ہے جس کے اچھے نتیجے بھی آپ کو ضرور پرابت ہوں گے کیا کرنا چاہیے اس سبتہ میں ان لوگوں کے پرتی من میں بٹھائی ہوئی گھٹن کو ہٹانا ہوگا جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور یہ اس سمیں کی اچھائی ہے جسے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھنا بھی پڑے گا وہی لوگ آپ کے لئے مددگار ہوں گے جو آپ کے کام کاج میں بھی آپ کے حالات کو صدھارتے چلے جائیں کیا نہ کریں اس سبتہ میں کچھ مشکلیں دور ہو رہی ہیں اور کچھ مشکلوں کو دور ہونے میں ابھی بھی تھوڑا سا وقت لگے گا پر ایسے میں پیسے سے جڑا کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو آپ کی مشکلوں کو بڑھائیں روز مرہ کے روپ میں اپنے حالات کو سنبھالتے چلے جائیں تاکہ کوئی گلتی نہ ہو جائے خرچے بنے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے نقصان کی اور بھی ایک نظر رکھنی ہوگی کیونکہ سمیں کا پریورتن بہت جلد ہونے کو ہے اس لیے فیلحال اپنے خرچوں کو بڑھاتے چلے جانے سے بھی بچنا ہوگا تاکہ بدلتے ہوئے دور میں کوئی گلت فیصلہ نہ ہو جائے گھر پریوار کے رشتے سمبلے ہوئے ہیں کاروباری رشتوں کو سنبھالنے کی دشاہ میں اچھے وکلپ بنتے چلے جا رہے ہیں پر ایسے میں کسی کے پرتی اپنے مند میں اوشواس بلکل نہ بٹھائیں جن لوگوں سے آپ مدد کی امید چاہ رہے ہیں ان پر بھروسہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا رشتک راشی والوں کے لئے کئی طرح کے تناب ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے تقدیر بھی اس روپ سے آپ کا ساتھ نہ نبائے جیسی آپ امید لگا رہے ہیں اس لئے مند پریشان کیا کرنا چاہیے اس سبتہ میں کسی بھی طرح کی غلط فہمی میں پڑھتے چلے جانے سے بچنا ہوگا ہو سکتا ہے پیٹ پیچھے کوئی آپ کی برائی کر رہا ہو یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا صحیم بنائے رکھنے کی ضرورت پڑے گی کیا نہ کریں سبتہ میں آرثک ستی بنی ہوئی ہے پر اسے بنائے رکھنا ایک چنوٹی ہو سکتی ہے کیونکہ کام اور کاروبار کی ستی میں مشکلیں بڑھ رہی ہیں پر ایسے میں اپنی اور سے کوئی گلتی کرتے چلے جانا آپ کی اور سے ٹھیک نہیں ہوگا لاب کی ستی برقرار ہے اور اچانک دھن لاب کا یوگ بھی بنا ہوا ہے اس لئے بہت ساری چیزوں کو گہرائی تک سمجھنے کی ضرورت پڑے گی خاص کر ان حالات کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہوگا جن میں آپ کی اور سے گلتی کی سمبھاونا ہے تو یاد رکھی